موسیقی 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 ہم کہاں پھرتے ہیں حالہ حضرت فرقشت مجھو اس گلی کا گدا ہوں میں جسمیں اس گلی کا گدا ہوں میں جسمیں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں مانگتے تاجدار چند شیر منقبت کے سنیے یہ ناتی آشار تھو غوث پاک کی شان میں منقبت کے شیر سنیے اثر لوگ پوچھتے ہیں سرگاہیں شریف جاتے ہو کیا ملتا ہے دھامنگر شریف جاتے ہو کیا ملتا ہے کچھوچا بریلی دیوہ جاتے ہو کیا ملتا ہے بغداد مدینہ جاتے ہو کیا ملتا ہے شاعر کا جواز سنیے کیا بتائیں ہمیں بغداد میں کیا ملتا ہے محمد کا پتا ملتا ہے محمد کا پتا ملتا ہے مگر دیکھنے والا اس سے زیادہ پریشان ہے وہ اپنے پاؤں سے جا رہا ہے اس کو تکلیف نہیں ہو رہی ہے مگر دیکھنے والے کے پاؤں میں لقوا مارے ہوا ہے بار بار پستا شوفی صاحب سے آپ کیوں جاتے ہیں سرگاہیں شریف آپ کیوں جاتے ہیں تدھیا شریف آپ کیوں جاتے ہیں بغداد شریف شیر سوئیے کیوں جاتے ہیں ہم جب آپ سنوے کیسا دربار ہے چور بھی جا کے تیرے تیرے گھر میں ونی بنتا ہے مانن کے بدلے تیرے گھر سے خدا ملتا ہے غوثوں کے گھر سے بڑا بچوں نے پھولوں سے اس جلسے کو سجا کے دولہن بنا دیا ہے اللہ ان کی زندگی کو سجا دے انہوں نے غوث کی محفل کو سجایا خدا آپ کے دین دنیا کو سجا دے یہ پھول بھی کسی نہ کسی باگ کا ہوگا میرے غوث تمہارے بڑے پیر کس باگ کے پھول ہیں باغ زہراہی کے باغ زہراہی کے پھولوں میں ہے یہ بھی ایک پھول اگر آپ سمجھ لیں تو آپ کے گھر میں بھی جنت ہے اگر آپ کی والدہ زندہ ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے لیکن عجیب حیرت کی بات ہے سبی سا کی بلا کہ جنت ہے گھر میں جا کے تلاس راہ ماتھورہ میں کاشی میں اجدیا میں ماں گھر میں جنت اس کے پاؤں کے نیچے ائی کھوجڑا پتہ نہیں کہاں کہاں جا کے سرکار باغ سے آزم کس بات کے پھول ہیں ملاحظہ فرمائیو باغ زہراہی کے پھولوں میں ہے یہ بھی ایک پھول ان کے دربار میں جنت کا مزا ملتا ہے حدیث کے کہنے کے مطابق بچوں نے جنت کا باغیشہ لگا دیا ہے علماء جنت کا میوہ بانٹ رہے ہیں اور سننے والے جنت کا میوہ کھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی اس محفل کو قبول فرمائے میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کا دو ٹکڑا تلاوت کیا میری تقریر کا انمان ہے مصطفیٰ اور موت بڑا بھینکر امان موت کا نام سننے ہی کتنے کو پسینہ چھوٹنے لگتا ہے کہ کیا مولگی کو لائے بیٹھے بیٹھے مرنا شروع کر دیا اے تو پہلی بار ہم لوگ بلائے ہیں ارے کوئی جینے کی بات کرتا ہی بیٹھے بیٹھے مرنا شروع کر دیا اور کوئی آپ کو دوسرا سبجیکٹ نہیں لیا ساری دنیا جینے کی بات کرتے ہیں اے مولا جی مرنے کی بات کرتا ہے یہی تو بات سمجھنے کی کہ دنیا کے تمام لوگوں نے اپنے مرنے والے کو جینا سکھایا ہے اور مصطفیٰ نے اپنے ماننے والے کو خدا کی راہ میں مرنا سکھایا ہے جو دیکھی ہشتری میں نے تو مجھ کو یہ یقین آیا ہے جسے مرنا نہیں آیا اسے جینا نہیں آیا نوجوان تپتا تو خاص طور پر موت کے عنوان پر گفتگو نہیں سننا چاہتا بعض جگہ تو پھرزا آ جاتا کہ مولا صاحب زندگی پر بولنا ہے تو بولیے نہیں تو اتر جائیے ہم لوگ موت سننا نہیں چاہتے کیوں ارے کہ ہم لوگ ابھی جوان آدمی ہیں کیا مرنے کی بات آپ بھی کر رہے ہیں بوڑھوں کو موت کی بات بتائیے ہم لوگ تو ابھی جوان ہیں ابھی ہم لوگ مریں گے ملت کے نوجوانوں تم سمجھتے ہو کہ ابھی موت تم کو نہیں آئے گی کہا بلکل نہیں دات ادم ٹھیک ہے آنکھ ٹھیک ہے لیدر ٹھیک ہے ویدر ٹھیک ہے سب ٹھیک ہے تو ہم کہا ہے ابھی مرے گے ارے مرے وہ جن کی دات نہیں ہے مرے وہ جن کے پھیت میں آت نہیں ہے مرے وہ لوگ جو اول جلول ہو گئے ہیں ابھی ہم لوگ کہا ہے مرے گے عام کا باویچہ دیکھے ہو کہ اتنا بڑا مجھنا میں کوئی نہیں دکھائے گا ارے تو بولو نہاں چاہنا عام کوئی ایسا مسئلہ پوچھ رہا ہے کہ بہت بڑا مسئلہ ہے عام کا باویچہ دیکھے ہیں اس میں چھوٹے چھوٹے ٹھیکولے بھی لگے رہتے ہیں پکے پکے عام بھی رہتے ہیں ٹیکولے یہ سوچتے تھے سوچتے ہیں کہ ہم ابھی نیچے نہیں جائیں گے یہ جو پکہ ہے بڑھا وہ ہی جائے گا نیچے ٹیکولے یہی سمجھ رہتے ہیں کہ ابھی ہم نیچے نہیں جائیں گے یہ جو پکہ ہے ہی جائے گا لیکن رات پہ جب ہوا کا دھوکا چلا اور صوفی عبدالقفار صاحب جب باگ میں گئے تو کیا دیکھا کہ ٹیکولے زمین پر گرے ہیں پکا ہوا لٹکا ہوا ہے جن ٹیکولوں کو ناس تھا کہ ابھی ہم نیچے نہیں جائیں گے وہ نیچے آگئے اور سمجھ رہے تھے کہ جو بڑھڈا ہے وہ ہی نیچے آئے گا اوپرے ہے تو صوفی صاحب قبلہ نے کیا کیا معذرت کے ساتھ پیش کر رہا ہوں لیا ان ٹیکولوں کو لا کے گھر میں دے دیا بیگم نے چھل چھال کے اس کو سلوٹ پہ لٹایا اور آستین چڑھا کہ اس کو جو کٹائی کیا ہے تو جغرافیا چینج ہو گیا یہ ٹیکولے اب ہو گئے چٹنی یاللہ جن ٹیکولوں کو ناس تھا کہ ہم ابھی نہیں جائیں گے وہ چٹنی ہو گئے اے ملت کے نوزوانو یہ مصن ہو کہ ابھی ہم نہیں مریں گے لائی حیات آئی قضا لے چلی چلے لائی حیات آئی قضا لے چلی چلے اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے کون کب چاہے گا کسی کو پتا نہیں باپ موجود ہے بیٹا چلا گیا نا بوڑھا زندہ ہے جوان چلا گیا آپ کہو گے میں دن رات دیکھتا ہوں خدر کون پر رہتا ہوں سولہ نا کبرستان کے ٹھیک سامنے والی گلی میں دن رات کبرستان کے پاس ہی رہتا ہوں دیکھتا ہوں قبر میں بھی جلدی جوان نہیں اترتا ارے کینے کے لئے خالو رہے ہیں پھوپا کیوں گے بڑے اببہ کیدہ گے بڑے اببہ کو خالو کو پھوپا پھوپا بلے رہا ہے قبر میں اترتا ہوں کہا جوان آدمی ہے نا ابھی یہاں اترنا ٹھیک نہیں ہے وہ منحوسشا کہاں نا جوان جلدی قبر میں نہیں اترنا چاہتا ہے وہ سوچ رہا خالو کو اتارو پھوپا کو اتارو چچا کو اتارو اور جو خالی خالو آئے اتر میں لنگی کھوتے اترے اور جلدی سے لٹائے اور پردے باہر آئے کہ کہیں منہ خلق ناکم ہمیں پہ شروع نہ ہو جائے بات سمجھ رہے ہوگی نہیں نوزوان نہیں چاہتا ہے کہ ہمیں مرے لیکن تمہارے چاہنے اور نہ چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا جب آ جائے گا وہ فرشتہ تو پھر وہ ٹلے گا نہیں اس لئے موت پر چند باتیں سنو اللہ نے موت کو کیوں پیدا کیا اور موت کیا تو کیا زندگی کو کیوں پیدا کیا زندگی کو کیا تو کیا موت کو کیوں پیدا کیا دونوں کا ہے پیدا کیا بولو بھائی رئیہ تو نہ ہوتا نہیں رہتا یہاں ہوا تو پھر نہ کہیں یا تو پیدا ہی نہیں ہوتا یا پیدا ہوا تو پرمانین پیدا دونوں کیوں پیدا کیا ہس کے میرے چھملے کو نہ ٹالی گہرائیں اوپر کے ایک ایک لفظ کو سوچی دونوں کیوں کیوں پیدا کیا مقصد کے تحت پیدا کیا اللہ نے مکھی مچھر کھٹمل کو بھی بیکار نہیں بنایا کیمیہ سعادت میں مام غزالی فرماتے ہیں کہ میں نے دیوار کو چھت کلی کو دیکھا حضرت موسیٰ نے دیوار کو چھت کلی کو دیکھا تو اللہ سے کہا ہے اے اللہ تُو نے سب چیز کو پیدا کیا یہ تو ہم کو سمجھ میں آ گیا چھت کلی کو تُو نے کیوں پیدا کیا تو اللہ نے کہا اے میرے کلیم یہی جواب یہی سوال تو ابھی ابھی بسکتیا نے تمہارے بارے میں کیا ہے کہ سب کو تُو نے پیدا کیا ہم کو سمجھ میں آ گیا موسیٰ کو تُو نے کیوں پیدا کیا یہ میری سمجھ میں نہیں ہے تو تم پوچھتے ہو اس کے بارے وہ پوچھتی تمہارے بارے میں تم دونوں کا ایک ہی جواب ہے کہ تُو نے ایک مقصد کے لیے پیدا کیا اسے ایک مقصد کے لیے پیدا کیا تو بتاؤ جب بسکتیا جیسی مخلوق کو خدا نے بے مطلب نہیں پیدا کیا اچھے جس چیز کو جیسے پیدا کرنا چاہیے ویسے ہی پیدا کیا کچھ لوگ اللہ کے تخلیق پر کٹی سائز کرتے ہیں جی بہت پر لیے کے قابل ہو گئے ہیں قابل لیے بلکہ قبلانٹ ہو گئے ہیں اللہ کی خدرت پر اعتراض کرتے ہیں ایک صاحب تھے نا سائنٹیسٹ انہیں کہا اللہ نے بنایا دنیا کو لیکن کہیں کہیں ماز اللہ سیٹنگ میں اور فیٹنگ میں گلوڑی ہو گئی لوگوں نے پوچھا کہا کہا دیکھئے نا آم کا گانش اتنا موٹا اتنا لمبا اتنا چوڑا اب پھل چھوٹا یہ تو ہے اور کہا تربوزہ دبلہ پتلا اتنا بڑا یہ فیٹنگ ٹھیک نہیں ہوں کہا آپ کے خیال سے کیا ہونا چاہیے تھا کہا کہ تربوزہ میں آم اور آم میں تربوزہ ماں ٹھیک ہے جا رہے کے بیچارے سسرال سوچا دوپہر کا وقت ازارہ آرام کر لے قیلولا آم کے درخت کے نیچے لیٹے ہوئے تھے وہاں پہ ایک جانور بیچ والا بال چر گیا تھا ایک دم 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 کا ہوای اڈا ہو گیا تھا اوپر سے پکا ہوا آم ٹھیک ان کے بیچ کھوپنی پہ گیرا سر سول آتے ہوئے اٹھ کے ویڑ گئے کہا اللہ تعالیٰ بات سمجھ میں آگئی لوگوں نے کہا کہا وہ ہم جو سوچتے تھے غلط ہے جو کیا وہ ٹھیک ہے کہا مطلب بلہ ہمارا خیال تھا کہ آم تربوزہ اتنا بڑا ہونا چاہیے اور تربوزہ آم اتنا بڑا لیکن نہیں ٹھیک ہوا ہے یہ اتنا چھوٹا آم ہے تب تو اتنی چھوٹ لگی ہے اگر تربوزہ جیسا آم ہوتا تو آج اپنا بھی پہنے بھردہ باہر ہویا تھا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جو بنایا ٹھیک بنایا اور جیسا بنانا چاہیے وہی صحیح ہوئے ہے نا بھائی تو بات یہ ہے کہ اللہ نے موت کو کیوں پیدا کیا اور زندگی کو کیوں پیدا کیا دونوں کو کیوں پیدا کیا اگر آپ سمیں پوچھو چکے یہ ہمارا صاحب اتنا تیرہ ہمارا سوال کرتے ہیں کلکتے میں تو ایسے ایسے گمار لوگ ہیں کہ میں نے خدرپور میں ایک آدمی سے پوچھا کہ تم کس کی امت ہو میں نے کہا کہ ہم نیا نیا کلکتہ آئے ہیں ابھی زیادہ دن سے نہیں آئے نیا پرانا سکا مطلب ہے ڈانٹا میں نے کہا کہ تم کس کی امت ہو کہا کہ ہم دب مقام کرتے ہیں آتے ہیں گھر میں کھاپی کے سو جاتے ہیں ہمیں سب جھول جھال میں نہیں پڑھتے ہیں ماذا اللہ ماذا اللہ میں نے ڈانٹ کے پوچھا کہ ابھی تو ہے کس کی امت کہا غصہ مت ہو یا ہم امت سردار کی باری میں رہتے ہیں یا اللہ کلکتہ جیسے شہر میں صوفی صاحب اتنے بڑے بڑے بکلول ملتے کہ ان کو معلومیں نہیں کہ باری والے کا ریعت ہے کہ ماذا اللہ امت ہے تو جب ایسا سیدھا سادھا سوال کا جواب لوگ نہیں جانتے تو بتاؤ موق کو کیوں پیدا کیا زندگی کو کیوں پیدا کیا یہ تو بہت اہم سوال ہے تو اللہ نے ایک کتاب بھیجا ہے جس کا نام ہے قرآن مجید اور جس میں سب کچھ ہے کوئی ایسی چیز نہیں جو قرآن میں نہیں ہے صحابہ فرماتے کہ ہم لوگ کا امت اگر جنگل میں گم ہوتا تھا تو ہم لوگ قرآن میں تلاستے تھے اور مل جاتا تھا صحابی کا ایمان دیکھیں مگر اس قرآن کو ہم لوگ پڑھتے ہی نہیں ہے تو ہم کو ملے گا کوئی سے ہم لوگ تو قرآن کو علماری میں رکھے ہیں جب کوئی مرے گا تو کھولیے گا قرآن کھانی ہوگی نہیں مرے گا تو نہیں کھولے گا یا تو پھر کسی کو سیطان پگڑے تب لاؤ قرآن چھڑاؤ سیطان یا پھر میابی میں جھگڑا ہو تب لاؤ قرآن کھاؤ قسم یا پھر محلہ میں چوری ہو تب لاؤ پہ جارت دو قرآن ارے قرآن کو گانی جی ہندو ہوگے پڑھ رہے ہیں جے پرداز ہندو ہوگے قرآن کا ترجمہ کر رہا ہے اچاریہ و برمہ بھاوے ہندو ہوگے قرآن کی تفصیل لکھ رہے ہیں اکتہ کا راجہ راب موہن بھائے ہندو ہوگا قرآن کی تفصیل لکھ رہا ہے پروفیسر ہیرہ راج چوپڑا ہندو ہوگا تھارا تھارا قرآن یاد کر رہا ہے اور ہم لوگ میاں ہو کر کے نکالے چون میں چھاٹے ملیے اتب جو کہنے بیٹھ کے بولتا ہے کہ مسلمان تباہ ہوگیا مسلمان برباد ہوگیا ابھی تو ہوگا نہیں برباد پڑھنا چاہیے اس کو تو پڑھ رہا ہے سمجھنا چاہیے اس کو تو سمجھ رہا ہے بتاؤ کس گھر میں قرآن نہیں ہے لیکن اب تو وہ دور ہی ستم ہو گیا صوفی صاحب علیہ اب تو ہم سے زیادہ عمر دناز آدمی ہیں آپ نے وہ دور دیکھا ہوگا کہ جب مسلمان کے محلے میں گزریے تو رات تو سوتے تھے قرآن پڑھ کے اٹھتے تھے آغان تھے اب بدل گیا دمانہ اب سوتے ہیں ویڈیو دیکھ کے اٹھتے ہیں ریڈیو سن کے وہ دورے ختم ہو گیا جب بیٹا کی شادی ہو تو بہو جہیز اور جانماد لے کے آئی تو پورے علاقے میں تاریخ فلا کی بہو نمازی بھی ہے قرآن بھی پڑھتی ہے اب بارات آتی ہے تو کوئی نہیں پوچھتا کہ قرآن ملا ہے کی نہیں جانماد ملا ہے کی نہیں سب لوگی پوچھتے ہیں کہ ٹی وی چھوٹا سائز ہے کہ بڑا سائز ہے اور بلے کے نوائٹ ہے کہ کلر ہے بولو غلط کہتا ہوں کل ہم دیکھنے جاتے تھے بہو تو یہ دیکھتے تھے کہ قرآن پڑھتی ہے کہ نہیں آج ہم یہ جاتے ہیں تو پہلے پوچھتے ہیں کہ انگلیس میڈیم سے بھی یہ ہے کہ نہیں بولو اور باز باز تو گھرانے میں باز آفتہ ناچنے والی بہت علاستے ہیں اور دو ہفتہ کے بعد دولے حضر ہے تمہیں کہا کہا ہوا ایک تاویز بنا دی جن میں کہا ہے کہا پتو سب کو نچا رہی ہے ہم کہا کو تو نچائیوے کرے گی ناچتی آئی ہے ناچتی آئی ہے ساس کو نچائے گی سسور کو نچائے گی بھسور کو نچائے گی دیور کو نچائے گی مرد کو نچائے گی پورا مہلیا کو نچائے گی اور خود ناچنے والی ناچتی آئی ہے پورا ہلاں کو نچائے گی تم نے قرآن پڑھنے والی بہت ہاں ترس تم نے نمات پڑھنے والی بہت ہاں بولو غلط کہتے ہیں صدر صدر ہاں 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 ہم اپنے بیٹا کے لئے یا بیٹی کے لشتہ تلاشتے ہیں تو پڑھلے جا کے کیا دیکھتے ہیں گھر آدمی ٹھیک ہے ابھی ای بول کہ گھر ٹھیک ہے ای کئی سے تم کو پتا چلا کہ آدمی ٹھیک ہے بھائی جس کا مکان ٹھیک ہو یہ کوئی ضروری ہے کہ آدمی ٹھیک ہو جن جن لوگوں نے بابری مستی تولا ہے کسی کا مکان چاہو پڑ تھا آدمی سب چاہو پڑ تھا مکان چاہو پڑ ہیا تو کوئی ضروری نہیں کہ مکان وہیں ہو تو آدمی بڑھیا ہو اچھے مکان دیکھنے کب اٹب وہ دسترخان دیکھتے ہیں آیا ہاں دیتی بیٹا دیکھنے دسترخان دیکھتا آدمی ٹھیک ہے اب ای بول کہ دسترخان ٹھیک ہے یہ کیوں بہتا ہے کہ آدمی ٹھیک ہے یہ کوئی ضروری ہے کہ جو بریانی کھلا دے وہ آدمی اچھا بھی ہو بھول بھائی یہ کوئی ضروری ہے کہ جو ستوہ کھلا دے وہ آدمی خراب ہو بہت سارے ایسے ہیں جو بریانی کھلا دیتے ہیں آدمی چوپٹ ہیں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ستما کھلاتے ہیں آدمی اچھے جو دیکھنا چاہیے وہ نہیں دیکھتے ہیں زبیزائے لڑکا ہے آپ ٹھیک ہے لڑکا ٹھیک ہے وہ up to date ہے مطلب داری موس کا دشمن ہے داری موس کا دشمن ہے لڑکی لڑکی ٹھیک ہے کیسے والوں وہ لپسٹک لگائی ہوئی ہے گولو ہستے ہو آؤ تم کو ہم بتانے میرے آقا کی حدیث کیا ہے شادی بیعہ کے موقع پر میرے آقا فرماتے ہیں کوئی مکان دیکھتا ہے کوئی دگان دیکھتا ہے کوئی کھیب دیکھتا ہے کوئی کھلیان دیکھتا ہے کوئی حسن و جمال دیکھتا ہے کوئی جود و نوال دیکھتا ہے مگر میرے آقا فرماتے ہیں کہ تم شادی بیعہ کے رشتے کے موقع پر لڑکا اور لڑکی میں یہ دیکھو کہ دین ہے کہ نہیں دندار ہے کہ نہیں یہ تو کوئی پوچھویں نہیں کرتا ہے کونوں عقیدے کا ہو شادی کھل دے جی ادھر کا ہو ادھر کا ہو کونوں نمبر ہو کھڑا کھڑا یہ کوئی نہیں دیکھتا کہ عقیدہ کیا ہے وہ اس کے خلاف ہے خواجہ کا موافق ہے امام آدم کا خائل ہے اللہ حضرت کا مخالف تو نہیں ہے کچھ نہیں بس خالی شادی کر دو اور یہی وجہ ہے کہ تباہی ہو بڑا اچھے خالی شادی ہے نہیں نا آج کل شادی کہاں آج کل دکائیتی ہو رہی ہے لگتی نہیں ہے دس ہزار کھپڑا اس کے گھر پر نہیں ہے پچاس ہزار نگدی ہیرو ہنڈا اوپر سے گھر سجا کے یعنی گھر ان کا سجاوے اوپ بھولی آہیرو ہنڈا دے گھلو آگا اور لڑکی چاہیے سوپر بھائٹ چاند کا ٹکڑا اور لڑکہ ہے چلیہ کھانے کا لنگور اور وہ مان رہا ہے جنت کی ہور اسے پوچھو کیا بے لنگور کھا کرے گا تولے کے ہور آہ نعرہ لگتا ہے دوست کا دامن نہیں چھولیں گے خواجہ کا دامن نہیں چھولیں گے آہ مانگتا ہے پھت پھتوا سرکار سرکاہے کا دامن نہیں چھولیں گے آہ مانگتا ہے ہیرو ہنڈا غلط نعرہ مت لگاؤ پہلے پکڑو خواجہ کا دامن تب بولو کہ نہیں چھولیں گے پہلے پکڑو خواجہ کا دامن تب بولو کہ نہیں چھولیں گے تم نے پکڑا ہے نہیں وہ کہتے ہو کہ نہیں چھولیں گے حضرت علی نے مانگا تھا پھٹ پھڑیا ہاں تمہارا لڑکہ ان سے سگر ہے پانچ پانی کا پکھا رہا ہے بولو نا بھے تمہارا لڑکہ ان سے ایک والی فائد ہے کتنا ایک والی فائد ہے رہے ہم پورا انڈیا گھوم رہے ہیں کل ہی ہم سنبھل پور سے آ رہا کل جا رہے ہیں نوادہ اور عیشہ سے آئے بیہار جا رہے ہیں اب یہ بھی شاکہ پٹنم جانا ہے پورے انڈیا میں ٹور کرتے ہیں مسلمان کے بچے کتنا پہلے لکھے آئیے بیئے تائیں تائیں پیس بولیئے نے کہتے ہو مسلمان بچے آپ کے ہاں ڈبلو بی سی ایس ہیں اس علاقے میں کہتے ہو مسلمان بچے ایم بی بی ایس ہیں کہہ سو گرزی ریلت ہے بولیئے حضرت علی سے بیسی پڑھا لکھا ہے مانا تو حضرت علی نے جہیز ہاں شادی سنو گے حضرت علی کی شادی تو کلکتے میں بھی ہوتی ہم چھیالیس سے ہیں کلکتہ میں اس وقت باجہ بہت کم چھوٹھو باجہ ہے تو کلہ کا تھم ہو گیا سکتے اب تین دردن محبوب کا باجہ ہے جی ایک تھو نچنیا ایک تھو ساؤنڈ بکس ایک تھو بینجو اور اوپر سے محلیہ کا چھو چھوٹھو چھوکڑا آلکھ نچنے والا کہتا کہ چچا گھبرائیے کہ نہیں اگر نچنیا کم ہے تو کھا ہوا محلیے کی بات پہ ہم لوگ ہے نا عزت جانے نہیں دیں گے ہم لوگ ناچ کے بچا لیں گے ابے ناچ کے دوبارے گا کہ بچا لیں گے اقل کا ٹوور کہیں گا کہتا ہے محلیہ کی عزت بچا لیں گے ابے بچا لیں گے جی دوبارے گا لیں راستہ مجھداری دیکھو دوبارہ عزت کہتا ہے کہ ناچ کے بچا لیں گے دیکھتے نہیں بارات میں دن دا دیکھتے کہ نہیں موگا کان ناچے گا جو محلیہ کا چھوکڑا ناچ رہا ہے رومال کا کونہ پکڑ کے ڈانس کر رہا ہے دس روپیہ بیس روپیہ پچاس روپیہ ناچ پلنے والے کو بھلے دو روپیہ نہیں دے گا نچنیا کو پان پان سو روپیہ کرنے گا بولو یہ رونے کی بات ہے یا ہنسنے کی بات ہے ہاں یہی دوسر عظم کی تعلیم ہے یہی امام حمد رضا کی تعلیم ہے جو اپنی حرکتوں سے عالی حضرت کو مدنام کر رہے ہو جو پچا خیلوں کو سننیوں پر بولنے کا موقع دیکھیں نام کا سننی مت بنو کام کا سننی ایک بیماری نہیں ہے نوجوان سوستے ہوئے یا اللہ ہم پہلی بار بولایا یہ مولوی تو بیٹھتے بیٹھتے ہم ہی پہ برسا بڑے لوگ سوچتے ہوگے اچھا ہے ہم لوگ کو کچھ نہیں بول رہا ہے ہرے تم کو تو او خوراک دینے کے مزاج ہرا ہو جائے گا یہ بڑے لوگ کم گربہ ہیں مجھ میں دات نہیں پیت میں ہاتھ نہیں سنیمہ میں لائیں گا نہیں ستر برس کا بڑھا روز داری چھلا کے دم دم کا ہوای اگدہ بنا رہا ہے اب تا چھوکڑا بنو گے کہ دوسری شادی کیجئے گا ابھی کتنوں چھلاوں بابو جوانی نہیں آ دے دیں ناو اسے کہتا ہے کہ کھونٹی نکال دو ایلیت ووڈ کا کانفرنس کا پھین ڈال ہے تاکہ اس میں کھونٹی کھمبا ہے بولو غلط کہتا ہوں ہاں جب پھول ہے تاہی نہیں رکھیں گے تو جوان دیسے تاہی رکھے گا کہتے ہو کہ لڑکا بھگڑ گیا لڑکا سے پہلے تو بڑکا بھگڑا ہے لڑکا تو بعد میں بھگڑا ہے اب تو کم سے کم داری رکھو نبی کی سنت تب نہ ہو تب تو نوزوان تمہاری دیکھا دے کی داہی رکھے گا تو مسجد میں جاؤگے تب تو وہ نماز پہے گا جب تم ہی چوراہے پر بیٹھ کے تاس کھیلوگے تو بچے کہاں سے نماز پہے گا میں تو آرازلہ دیہات کا رہنے والا ہوں کلکتے میں چھالیس سے ہوں پورے انڈیا کا ٹور کرتا ہوں مجھے اچھا خاصا تجربہ ہے اسلائم کا شہر کا پودھا سنیمہ دیکھنے میں تباہ اور دیہات کا بودھا ناچ دیکھنے میں برباد ہے ہاں کتنے پورے جلسے میں نہیں آئے ہوں میں پوچھئے کہ چچا آپ آئے نہیں ہم کو نظر آتا ہے ہم کسی آنے بھی اچھا محلہ کا کانفرنس نظر نہیں آتا ہے اور دھرم تلہ فیلم دیکھنے چلے جاؤگے وہاں ٹھیک نظر آ جائے گا دیہات میں چلے جاؤ محلہ کے ملاد میں بودھا نہیں آئے گا اب پہنچ کو اس بیدیسیا کا ناچ دیکھنے چلا رہا ہے خیت کی پڑھنڈی پر گیرت بھاراک ڈاک جنلاک بھاتا چلا جا رہا ہے بولو لیکن سب پوریا اسے نہیں ہیں انہیں پوروں میں دیکھنے چہرے پر ڈاہی سر کو ٹوکی ماشاء اللہ ہے نا بھائی اور جوان کو کیا بتا ہوئے ایک بیماری نے تو پورے اندیا کو عام طور پر اور بیہار کو خاص طور پر تباہ کر دیا اور وہ ہے جہیز کا مطالبہ ہمارے کاری فریس چائم نے کہا تھا مولانا جہیز پر ضرور کچھ بولیے گا ہم نے کہا جہیز ہرے ابھی تو لڑکہ لوگ جہیز مانگ رہا ہے جگہ کم ہے جہیز مانگ رہا ہے جس دن جگہ ہو جائے گی جہاز مانگے گا جہاز ابھی ایک تھوکہ مروے ہے بچارہ جہاز کہاں سمائے گا لڑکہ پڑھا لکھا حضرت علی سے بیشی پڑھا لکھا ہے حضرت علی جیسا ڈولہ بی بی فاطمہ جیسی ڈولہن سبحان اللہ نہ ہو ہو نہ پوپو نہ آجا نہ باجا نہ کاجا نہ موگا نہ ناچ کچھ تھا آج تو شادی میں باجا نہ بڑے تہی ہماری کھالا بھوا لو کہ کہتی ہے کہ در ایک انہوں بھی آ ہوا ہے ایتا مرنی ہو گیا جس شادی میں باجا نہ بڑے ایتا مرنی ہے میت ہے بولو بی بی فاطمہ کی شادی میں باجا بجا تھا ہاں بولو باجا بجا تھا ہاں ڈولہ تہلی کی شادی میں باجا بجا نہیں خواہر کرو مسجد میں بارات گئی مصطفہ نکاح پڑھ آئے چھوہارا بیٹی والا اپنا گھر بیٹا والا اپنا گھر ہاں ہاں آج بوٹی چھوٹی ہو جائے تو سمدھی بھائی نیلگایا کی طرح بھلکتے ہیں بیٹا والا نیلگایا کی طرح بھلکتا ہے ہم آدمی لائے بڑا بڑا آپ پرچہ بنا دیا چھوٹا چھوٹا ہمارا انسلٹ ہو گیا اس کا مطلب کہ براتی کا موں کا ناپ تم نہیں بھیجا تھا اسی حساب سے بوٹی بنایا تھا بوٹی چھوٹی ہو گئی انسلٹ ہو گیا رسول نے تو حضرت تلیل کی شادی میں کھلایا ہی نہیں وہ اگر دست کرم اٹھا دیتے تو جبریل جنت سے کھانا لے کے آ سکتے تھے کیا شادی جہیز جہیز کا لسٹ پہلے برات باد میں وہ لسٹ ہے کہ پورا کلکتہ کا جادو گھر ہے اتنا سامان تو کلکتہ کے ملزیم میں بھی نہیں ہے جو جہیز کے لسٹ میں سوفا سیٹھ ٹی وی کا سیٹھ وی سیئر کا سیٹھ سٹیل کا پلیت چینی کا پلیت ابھی تیرا پیتھ ہے جہانم کا گیٹھ ہے سب لے دے کے بھی سندھی کا موہ دیکھے ہو اُتھری بیہار کے ستھنی کی طرح لڑکائے ہوئے کام ہوا کچھ نہیں ملا ابھی ترک اوبرلوڈ کر لیا آپ کا لے گا رہے ہاں جگر اس آمان کوئی دے ہاپیس آیا تو مارا ماری رکھا ہے نہیں میرے مصطفیٰ نے اپنی بیٹی کو سونے کا مانتی کا نہیں دیا تھا مگر اپنی بیٹی کو سجدے کا مانتی کا دیا تھا میرے رسول نے اپنی بیٹی کو بنارس کی سالی تو نہیں دی تھی مانتی آدین صاحب مگر میرے رسول نے اپنی بیٹی کو حیاء کی چادر دی تھی چلی تھی باپ کے بھر سے نبی کی لانی پہنے حیاء کی چادر اس سب کا جام سب کے کہیں رسول کی بیٹی اپنے سسرال میں آتا پیس رہی ہے آج ہمارے گھر میں امیر گھر کی بہو آتی ہے ہمرا باپ باری والا گاری والا ہاری والا ہم کھانا والا میں ہمرا باپ مکان والا دھوکان والا کھیت والا کھالیان والا ہم پانی بھریں گے رسول کی بیٹی جس کے آبا کے قبضے میں کائنات کی چاوی ہے ان کی بیٹی پانی بھر رہی ہے ان کی بیٹی آنکھا پیس رہی ہے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے کسی نے کہا جاؤ نہ سرکا نوکر بانٹ نہیں ہے دھوڑی حدی فاطمہ گئی کہا وہ ایک نوکر ہم کو بھی دے دیجئے دیکھیں ہاتھ میں پھولے پڑ گئے ہیں کہا بیٹا نوکر سے اچھی چیز دے دوں تک کہا آپ کی مہرمانی کہا ہر فرض نماز کے بعد تیتیس مرتبہ سبحان اللہ تیتیس مرتبہ الحمدللہ تیتیس مرتبہ الحمدللہ تیتیس مرتبہ اللہ سو مرتبہ خدا کا نام کہو نوکر سے اچھا ہمری بیٹی ہوتی آپ کی بیٹی ہوتی بھگر جاتی کی اب با سب کو بانٹ رہا ہم کو نانٹ رہا ہے مگر رسول کی بیٹی ایک وقت میں تین کام اوہ پردہ نشی میری ماں وردہ نہ سنو رسول کی بیٹی ایک وقت میں تین کام کرتی بھی گولو تین کام تم کرتی ہو دو کام کرتی ہے ہاں سے آتا سانتی ہے موں سے گالی دیتی ہے ہاں سے جاڑو دیتی ہے موں سے جھگرا کرتی ہے اب گالی تو آئیسی آئیسی دیتی ہے سوشی صاحب تو لوگات کھوج نہیں دیتی ہے تو مانے نہیں ملتا کلکتے کی عورتیں جب جھگرا کرتی کی زبان دیتی ہے کچ 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 سوپر فست ہے راجدھانی سوپر فست ہے اس نے کچھ کا اپی ہے اس کا نا نشتہ بچی ہے چاہ صوفی صاحب آج ہے چاہ مانا صاحب آج ہے چاہ ہاتی صاحب آج ہے چاہ حسنی صاحب آج ہے کونوں صاحب آج ہے ایک ساس میں نو لاک بہتر ہزار گالی ہے سنانیہ کاجم کی گھر گم ہو گئی تو اس نے کہا بی بی سے کہ بے گم تو سوہر نے بی بی نے کہا کیا ہوا گم کہا گھڑی ہو گئی گم تو کہا کرید لینا کہا بہت اچھی تھی کہا خرید لینا کہا بہت اچھی تھی تو بی بی نے بکر کہا ہم سے بھی اچھی تھی تو سوہر نے کہا کہ ہاں اب بیگم اس کو تیسے برداشت کرے کہ ہم سے بھی کوئی اچھا ہو کہا کیا خوبی تھی اس گھڑی میں جو ہم میں نہیں تو اسے اور نے کہا کہ اس میں ایک خوبی تھی جو تم میں نہیں وہ گھڑی جب دگرتی تھی تو بند ہو جاتی تھی تم جب دگرتی ہو تو اسٹاٹ ہو جاتی ہو وہ جب دگرتی تھی تو چپ ہو جاتی تھی اور تم جب دگرتی ہو تو شروع ہو جاتی ہو رسول کی بیٹی ایک وقت میں تین کام کرے ہاتھ سے آتا سانے فاؤں سے حسنین کریمین کوقبین کمرین نیرین شہیدین عظیمین جمیلین جلیلین سیدنا حسنین کا جھولا جھولائیں زبان سے سبحان اللہ رات تو دنیا سوتی ہے رسول کی بیٹی سوتی نہیں خجور کی چتائیں سار کے اللہ اللہ سر سردے میں رکھے سبحان ربی اللہ سبحان ربی اللہ سبحان ربی اللہ اتنا لمبا سجدہ کیا فاطمہ زہرہ نے کہ حضرت دلال حبشی نے سبح کی ادھان دے دی سبح کی ادھان کی آواز اتنام کے پردے سے تکرائی تو بیری فاطمہ نے سب بھائی کہا اے میرے مولا تُو نے رات پہ اتنی چھوٹی بنائی کہ فاطمہ ایک سجدہ بھی نہیں کر سکی کاش کہ تُو رات پہ اتنی لمبی بناتا کہ کم سے کم فاطمہ ایک سجدہ تو کر لیتی غور کرو میری ماں اور بہنیں رسول کی بیٹی رات پہ سجدہ کرے یہ ہوا دی بیتی رج جگہ میں رات پہ دھولت مگا میں ارے پہلے تو رج جگہ ایسے ہی ہوتا تھا مائی پر رج جگہ جی غور کرو کہ ہماری اور پہ بھی کم نہیں ہے ارے کس کو کہیے گا آوے کا آوہ خبرہ مریعہ کچھا ہے مولا الگ گلو جوان الگ گلو یہ بیچارہ مہتابہ بچن کا دوپلیکیٹ بننے میں پریشان پہلے جناب مرد کان نہیں چھے داتے تھے اب لڑکے کان چھے دا رہے ہیں اب کان میں کانبالی پہن رہے ہیں اور سر میں جناب کی نپ لگا رہے ہیں ہوت میں ہوت پالیس لگا رہے ہیں اب لمبے لمبے بال بڑھا کر کے روڑ کے چلتے ہیں تو پتہ نہیں چلتا ہے کہ لیڈیس کون ہے لیڈس کون ہے غلط کہتا ہوں یہ فیلم کا نتیجہ ہے جو فیلم نے دیکھ رہا وہی محلہ میں چھیوریکل کرتیقل عمل کر رہا ہے بولتا ہے ہیرو کی طرح چلتا ہیرو کی طرح بمبائی کا ہیرو جب سدا کے پہنٹ پہنا تو اس سدا کے پہنٹ پہنا جب وہ پہنٹ دھیلا کیا تو اس کا پہنٹ دھیلا ہوا جب اس کا پہنٹ دھیلا ہوا پہنٹ نیچے تھا تو اس کا پہنٹ اتنا نیچہ پورا کلکٹ تاکہ تھوک کھتاک اسی نبطور کے ساتھ کر رہا ہے اب بمبائی والوں کا پیٹ تھوڑا اوپر ہوا ہے اب ان لوگوں کا پیٹ تھوڑا اوپر ہوا ہے اب ایک ہی در ہے قریصہ ہے قبلہ قریصہ ہے کہ کہیں بمبائی والا کھول مک دے یو کھول گے گا اے ملت کے نوجمانوں ہس کے میرے جملے پر نہ ٹالو نکل کرو ابھی تافہ بچن کی نکل مت کرو راجے کھنہ کی نکل مت کرو نکل کرنا ہے تو مبارک بھول کے حافظ ملت کی نکل کرو جیہا کے سراج ملت کی نکل کرو غلی کے مفتی آزم کی نکل کرو جیوہ کے وارش کی نکل کرو سرکاہی کے بابا تیغلی کی نکل کرو چوشا کے محبوب کی نکل کرو قرانی گن کے غوث بنگارہ کی نکل کرو مجاہی دے ملت کی نکل کرو حضور گانی دین کی نکل کرو تو کس کو کس کو کہلیے بھول نوجوان الگ گر بھول عورتیں الگ گر بھول ہرے یہ فاطمہ نہیں بن سکتی ہو مگر کوشش کرو تو فاطمہ کی کنیز تو بن سکتی ہو آج کتنے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے گھر میں جائیے دروازے پہ پردہ کھرکی پہ پردہ علماری پہ پردہ اٹیچی پہ پردہ بکسہ پہ پردہ ٹی بی پر محمل کا پردہ اب بی بی لپسٹک لگا کے جیٹی روڈ پر لیفٹ رائٹ لیفٹ رائٹ یا اللہ کتنا بڑا بڑھ ہوا ہے کہ ٹی بی کو پردہ میں رکھے ہوا ہے اور ٹی بی کو لپسٹک لگا کے دھرمتا ہوا میدان جگھنا رہا ہے ہاں اگر بڑھ رکھنا چاہیے کس کو پردے میں تو رکھتا ہے کس کو پردے میں عورت جب زور سے قرآن نہیں پڑھ سکتی تو عورت زور سے گانہ گا سکتی ہے تو کس کو کس کو لڑکے اے ان کا تو کچھ کہا نہیں نہیں ایک ایک لڑکے دو درجن سے کم گانا یاد نہیں خالی ساؤنڈ لکس لگا دی یا وہ ناشتہ ہے سو ہم ماں باپ دونوں سوک سے دیکھ کیا ہمرا بیٹا ناشتہ رہا ہے اگر امام صاحب گودھر کہ دیکھ امام صاحب وہ اللہ بن کا ساتھ میں کی جناتہ ہے یا یا توبہ 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 کل کسی کا بیٹا ناشتہ تھا جو شرم کے مارے بھولتا نہیں تھا اور دیتا ناشتہ رہا ہے ماں بھی داری کر رہی ہے ماں بھی داری کر رہا ہے اور نارا لگاتا ہے کہ گوش کے دامن نہیں چھوڑیں گے واہرے بھائیہ واہ توب پکڑے ہو گوش کے دامن پکڑے ہو یہ تو وہی حال ہے کہ روجہ کھولنے جا رہا ہے اب پتا چلا کی تا رکھوے نہیں کیا تھا ارے تو کھولنے کون چی گیا تھا یہ دیکھتے ہیں روزہ اندار میں کہاں جا روزہ کھولنے اب پتا چلا کی ان کا تو بندے نہیں تھا تو کھولے کون چیز ارے روزہ کھولا نہ جاتا سویتا ہمراہ پھرہ سے کھولیے گا موہ بند ہے چھوہڑا سے کھولیے گا کیلہ سے کھولیے گا بند ہے تم نہ کھولیں گے جس کا بندے نہ ہوا بارہ وزہ دن کو گیتوے اوپ انڈیا کے طرح ان کا پھاٹا کھولا رہا چھوٹوا سان کے طرح سب کے سامنے بھکر بھکر کھاتے رہے کہ ان کا تو بندے نہ ہوا تک کھولنے کون چیز ٹھیک یہی حال ہے بے اول سنی مسلمان کا بابا تغلی کا دعوان نہیں چھوڑیں گے مخصوم ساتھ کا دعوان نہیں چھوڑیں گے ورس کا دعوان نہیں چھوڑیں گے اب پکڑا ہیئے نہیں روزہ دالی چھلوا تم مہوری میں پھڑا بولتا رس غوث کا دعوان نہیں چھوڑیں گے غوث دائی ملاتے تھے غوث کی زندگی جانتے ہو غوث نے مردہ یا جلا دیا یہی تم کو یاد ہے مردہ جلا دیا ہی تم کو یاد ہے غوث کی زندگی کا وہ حصہ دی سنا ہے کبھی تم نے کہ سترہ برس غوث پاک دانا نہیں کھائے اور چالیس برس غوث پاک سوئے نہیں سترہ برس کھائے نہیں بولو کہاں کھائے سترہ برس میں درختوں کی پتی کھائے درختوں کی جل کھائے اب پیاس لگی تو دجلہ کا پانی کیا آج ہم لوگ ایک دن غوث نہ ملے تو روتی اندر نہیں جائے اس لیے کہ بوٹی نہیں ہے مگر واہرے میرے غوث جس کے نام پر تم جلسہ کر رہے ہو واہرے میرے غوث سترہ سال دانا نہیں کھائے کیسے نفس کو مارا اور چالیس سال سوئے نہیں دمنا غوث کا مرگا ککنو کنو بھو دہا ہے دمنا غوث کا مرگا ہر جگہ بھانگ دے رہا ہے دمنا غوث کی معفل ہر جگہ صدی ہے دمنا غوث کا جھنڈا لہرہا رہا ہے مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خان میں مل کر گلے دو بولو خالی مرگے یاد ہے یہ سب یاد نہیں ہے کڑوا کڑوا تھو تھو تھوہا مٹا مٹا گھوپ گھوپ جو اپنے مطلب کا وہ ہی خالی لے لوگے جس میں تھوڑا پریسرہ مو اس کو چھو دوگے تو کس کو کہیے گا ہم سے کہا ہے لوگوں نے معاشرے کی اصلاح پر تقریر کیجئے گا بے شک اصلاح دو قسم کی ہوتی ہے عقیدے میں خرابی ہو گئی ہے اس کو بھی صدار آ جائے اور عامال میں خرابی ہو گئی ہے اس کو بھی صدار آ جائے ہے نا بھائی یہ ہمارے عامال کی خرابی ہے کہ مسجد تو بلی آلی شانگ بنا دیتے ہیں نمازی کا پتہ نہیں سہری کھکڈٹ کے افتاری کھکس کے اور روزہ رکھ میں نہیں کیا یا بعض لوگ دو دن روزہ رکھتے ہیں رمضان میں کلکتے میں پہلی رمضان آخری رمضان بلے دو دن بلے گھیر دیا رمضان تو اب جائے گا کدھر سے اب بعض لوگ خالی سے ہریہ کھاتے ہیں اگر پوچھ لیا صوفی اپنے کفار صاحب نے کہ آپ تو روزہ رکھتے ہیں سہری کھکڈٹے ہیں کمان لیا کہ ہم روزہ نہیں رکھتے کیوں کہ ایک ہم کافر ہیں کہ سہری بھی نہیں کھائیں یا اللہ روزہ رکھنے کے لئے مسلمان نہیں ہے مگر سہری کھانے کے لئے سوا سولہ آنا مسلمان اس لئے اس کانسین سے یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ نام کا سننی مت بنو کام کا سننی بنو نام کا بریلوی مت بنو کام کا بریلوی بنو نام کا سننی جماعت مت بنو کام کا سننی جماعت بنو تمہارے چہرے سے بھی سنت جلکے تمہاری صورت سے بھی سنت جلکے تمہاری صورت سے بھی سنت جلکے بورا الگرمہ ہے جوان الگرمہ ہے عورت الگرمہ ہے پہلے کی ماں اپنے بچوں کو کیا سکھاتی تھی بابو سوفی شابہ ہیں سلام کر دو تا کر دو تا تا کر دو تا کر دو اور وہ نہیں بابو مہمان جا رہے ہیں تا تا سلام نہ تا تا پھر کب بلتا تا مہمان بلتا تا سر دے گا پھر کبھی مت آرے گا آگیا تو آگیا پھر کبھی مت آرے گا یہ گلتی کبھی مت کرے گا تا تا بناوے لوہا اور پہتا بناوے جوتا بچوں کو خدا کا نام سکھاؤ لوہا بنانے والے کا جوتا بنانے والے کے نہیں جو دنیا کا مالک ہے اس خدا کا نام سکھاؤ بولوں غلط کہتے ہیں ہاں سرکار کو سیازم کی ماں نے کیا سکھایا تھا چالیس سونا کا روپیہ کرتا میں سل دیا کہا بیٹا جھوٹ مت بولو گے ہمیسہ سچ بولو گے آرے ہم لوگ کا سکھاتے ہیں بابو بچہ کو ماں کا سکھاتے ہیں بابو مولی مولانا کے پھر میں کمی مت پر ہو گئے یہ لوگ کا کام ہے بولنے کا ہم لوگ کا کام ہے سننے کا کرواری آدمی ہو جھوٹ نہیں بولو گا تو کھانے کو ملے گا آج یہی چکھا رہے ہاں ارے مولی سال لوگ کا کام ہے بولنے کا ہم لوگ کا کام ہے سننے کا ان کو بولنے دو ہم کو سننے دو سرکار گوش آدم کی ماں نے کیا سکھایا سچ بولو گے آج پپو کی ماں نے چپو کی ماں سے کہا پپو کی ماں نہیں اسے باز کر نیا مورڈر کا نام ہے پپو چپو ببلو ڈبلو 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 چنو راجو ڈبلو نام سے نہیں پتا چلے گا کہ ادھر کا ہے کہ ادھر کا ہے سنے راجی کا نام رنگی زینب نہیں اول مڑا ہے فاطمہ نہیں چلے گا اول مڑا نی مڑا کوئی نام دیجی رنگی ہاں ٹھیک ہے سینگی ٹھیک ہے دینگی ایساں ٹھیک ہے دینگی بہت اچھا ہے آج بلے سویٹی بلے آو مہم اصل لوگ پہلے نام لاتے سے مسجد سے مدرسہ سے اور خانکاہ سے پہلے جو مسلمان گھر میں بچہ ہو تو مسجد میں گئے امام صاحب نام دیجئے خانکاہ میں گئے پیر صاحب نام دیجئے مدرسہ میں گئے مولا صاحب نام دیجئے اب تینوں جگہ جائے گے نہیں کرتا ہے جاتا ہے اتہاں بکری تھی تو مسجد میں چلے گی معزن دولایا کس کی بکری ہے چلی آئی تو بکری بڑا کہا کہ میری بکری ہے جانور ہے نہیں جانتی ہے چلی آئی ہے آپ بتایے ہم کبھی آئے ہیں ملے نے کہ ہم آج بھی نہیں آتے ہی بکری کے چلتے آنا پڑ گیا اور اب جو کھئے کان پکلتی ہیں اسی گلتی ہیں پھر کبھی نہیں کرے گا یہ آلہ ملت کہہ ہستے ہو ہاتھ مسجد میں گیران ہیں مسجد میں بیٹھا ہوں آدمی کو ہم دیکھا ہے امام صاحب سے بات چیت کر رہا چاہ کی راب پان کھا رہا اتنے میاسر کی نمازی اللہ اکبر کہ جانتے کہ اگر امام صاحب جا رہے ہیں کہیں آجان ہو رہی ہیں اب یہ تو آجان سن کے سیطان بھاگتا ہے کہ مسلمان بھاگتا ہے یا اللہ حدیثوں میں پڑھا ہے کہ آجان کی آواز سن کے سیطان ہوا چھوڑتے ہوئے بھاگتا ہے اے مسلمان ہو کے مسجد میں ہے تو وہاں سیطان سن کے بھاگ رہا ہے بولو تو آپ مسجد میں جاتا نہیں مدستہ میں جاتا نہیں کھانکا میں جاتا نہیں فیلم دیکھنے سنیمہ میں گیا پپو مل گیا ہوں نام لے کے چلایا چپو مل گیا ہوں نام کے چاہ راجو چاہے گبر جو مل گیا لے کے چلایا نام اپنے بچوں کا اچھا رکھ ہو تو پپو کی ماں نے چپو کی ماں سے کہا سن رہے پپو کی ماں کہا کیا ہوا چپو کی ماں رہے کہا میرا پپو آتھانا پیسہ لے گیا پنیا کے ہاں سے دھنیا بھی لائیا اور آتھنی بھی لائیا چپو کی ماں نے کہا تمہارا پپو آگے چل کے کوئی بہت بڑا لیڈر بننے والا ہے آج اچھنی مارا ہے کل حکومت کا لاکھوں مار کے کمپنی پھیل مالک لال بکتی جنا دے گا بہت اوشی ورطہ گرما نے کان پکڑ کے دو تماشا مار دیا ہوتا یہی اچھنی چورانے کی عادت چھوٹ گئی ہوتی یہی بنیا کی اچھنی چوراتے چوراتے پنگل کا بوس ممبے کا دادا اور چمبل گھا جی کا ڈاکو ہو گیا تو پتہ یہ بچوں کو ڈاکو کس نے بنایا بچوں کو چور کس نے بنایا کہتے ہو لڑکا بگڑ گیا پہلے بڑکا بگڑا تب بعد میں لڑکا بگڑا سرکار کو سیادم کی یہ محفل ہے حضور کی عمر جب چار برس چار مہینہ چھے دن کی ہوئی تو آپ کو مدرسے میں داخل کیا ان کی امی نے اس نے پتا چلا کہ مسلمان لڑکا یا لڑکی جب چار برس چار مہینہ چھے دن کا ہو جائے تو اس کو مدرسے میں داخل کر کے بسم اللہ ضرور کرا دو بولیے ہم لوگ کرتے ہیں تینے سال پر سنکھومس میں داخل کرا کے کتاویلی چوہا سکھاتا ہے کتاویلی چوہا ایسی پڑھائی ہے کہ پچاس ہزار خرچ کر کے ایک لیاکھ خرچ کر کے ہر سکھایا کہاں شروع ہوا کتا سے ہر دس روپیہ نہ خرچا ہو مسلم میں جاؤ بسم اللہ سے مولی سال شروع کرا دے گے آج ہم کو وہ پڑھائی نہیں پسند ہے جو اللہ کے نام سے شروع ہو اور وہ پڑھائی کے لیے منشتر کا سورس پکرتے ہو جو پڑھائی کٹا سکھا ہوئے بلی سکھا ہوئے بول مرنے کے بعد تون پڑھائی کام آوے گی ککور والا بسم اللہ والا مرنے کے بعد کبر بجائے کبر بلی سکھا ہوئے بلی سکھا ہوئے بلی سکھا ہوئے آج تو مسلمان کا یہ حال ہے جب مرگا تھانے جانتا ہے مرگا زبادہ میں نہیں جانتا ہے جی لیکن مرگی یہاں سے دم دھرانت اللہ مرگی تک کود رہا ہے کسی لگے ہاتھ پیجی کسی لگے مرگی ساڑا مرگی زبادہ کرنا ہے مرگی زبادہ نہیں آتا ہے پیٹا مزمان ہے بزرے کا مرگی مرگی زبادہ میں مسلمان پٹک کے کافر کو زبادہ کر دیا اس سے مرگی نہیں زبادہ ہوتل میں بیٹھ کے اوہ سکائیت کرے گا ملوی کا جا دبا دیا ملوی بھاسا دیا ملوی سب کام چوپڑ کر دیا ملوی سب کام چوپڑ کر دیا ملوی ارے ملوی ملوی نہ ہوتا تو تیرے باپ کا نکاو کون پاہتا بے بول ہلانی پیدا ہوگا کچھ اور ہوگا ملوی نہ ہوتا تیرے باپ کا چریشمان کون پہے گارے بول مکان لیا تم دکان لیا تُم کھیت لیا تُم کھلیان لیا تُم گاڑی لیا تُم باڑی لیا ہم تُم بول باپ توڑا تھا کہ ہمرا ملوی تُم کہا نہیں پلتا رہے ملوی صاحب کہا بول باپ توڑا کھت لیا تُم مکان لیا تُم دکان لیا تُم پہتا لیا تُم بولان پر ہم ہمراہی سبود ہوا تو رہی سا چالوں کتنا بڑا حسان ملوی کر رہا بولیے بھائی ہمراہی سبود ہی ہمراہی سبود ہوا کہ ہمراہی سبود کیسے کھتا ہے تیر کیسے ایدو تھا کمو جنبے کرتا امام تھا کہ پیچھے نمازوں پر دے گا اب پیچھ بھی نے کہے گا ایسے ہیں تو وہ اسے ہیں اب پہتا کہیں پہرے پانچ سو روپیہ دے گا امامت کا نہ کھڑا جی آپ کے امام سا برابر کل ہو پلے پڑھتے ہیں آپ کو کوئی بڑا سورہ نہیں آتا کہ گا اب بڑا سورہ سورہ آپ تو نا دلیا ہے بڑا سورہ چھوٹے پڑھتے تو کھا حرج ہے آپ کو کہا ہے دن بھر سونا رات بھر سونا ہم لوگوں کو کاربار کرنا ہے اچھا چین نمسو ہی اور اگر امام چاہے نیچے دیکھے شریف ارے مولبیا پڑی گھاں گھرے نیچے دیکھتا بہت جور تک دیکھتا اور اگر بیچارہ اوپر دیکھا ماں اپنے 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 مصیبت نیچے دیکھے تو مصیبت صحیح کہتا چھوٹی پڑھے تو مصیبت بڑی پڑھے صوبیت آپ جانتے مجھ کو نا چونتیس سال میں نے امامت کیا ارے باپ بھوکرات بھوکرات دیکھتا کہاں آپ کے پیسے نماز جائے کہاں نماز میں آپ کا پاہ آگے پیسے ہوتا ہے ہم نے کہاں نماز میں تم دیکھا کہی سے کہ ہمرا پاہ آگے جاتا ہے کہ پیسے جاتا ہے نماز میں آدمی کو اپنا پاہ دیکھنے کا حکم ہے کہ پورا کلکتہ کا پاہ دیکھتا چلے گا یہ اس کا ان کا حال ہے ہاں کچھ غلط مولوی ہیں لیکن سارے عورما کو نہیں بول سکتے ہم وہ بریلوی مسلمان ہیں پیروں کا پاؤ دو کے پینے والے لیکن کچھ گنگیری پیر بھی ہیں کچھ بھانگیری پیر بھی ہیں مار گاجہ تاند ہیں بھان تاند ہیں ہم مورید نے بلتا کہ حجرت پہنچے ہوں ابھی پتہ نہیں جہنم نے پہنچے ہیں کہ کہ پہنچے ہیں پانی پیو چھان کے پیو پکڑ پہ چھان کے نکلی پیر بھی بری تباہ تی ہوئے کلکتہ میں جھوٹا سا لوٹا سا سوٹا سا ہڑی پیر دنڈا پیر چھوری پیر کٹاری پیر بکلی پیر بکلا پیر رکل پیر بگھل پیر ہنگالا سا بھنگالا سا ہنگالا سا لوگانی نواز نہیں دنڈا تاری دنڈا 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 مورید نے بتا کہ حجرت پہنچے ہوئے جہنم میں پہنچے ہوئے ابھی چھوٹا بڑھانے سے اگر آدمی پیر ہو جائے تو جتنا بھالو ہے سب پیر ہو جائے گا سر چھلوا کے چھکنا کرنے سے آدمی ولی ہو جائے تو کچھوہ سے بڑا ولی کون ہو گئے ہوا مرنے سے آدمی ولی ہو جائے تو سب مچھل ولی ہو جائے پانی پر چل جائے ولی ہو جائے تو تمام مچھلی ولی ہو جائے ہم نے تو مفتی آدم کو دیکھا ہم نے تو مجاہد ملت کو دیکھا ہم نے تو بابا سیغلی کو دیکھا ان گزرگوں پر ہم نے دیکھا مرکل علمہ کو دیکھا پرحان ملت کو دیکھا ارے ان گزرگوں پر ہم نے دیکھا نہ نہ دھوٹا برہانے کا نام ولی ہے نہ نہ چھلانے کا نام ولی ہے نہ ہوا میں چلنے کا نام ولی ہے نہ پانی پر چلنے کا نام ولی ہے بابا تیغلی کی زندگی دیکھو مجاہد ملت کی زندگی دیکھو آبی ملت کی زندگی دیکھو آلہ حضرت کے پشتی آدم ہند کی زندگی دیکھو تب تم کو پتا چلے گا انہ حوام ہونے کا نام ولی ہے نبی کی سمت پر چلنے کا نام ولی ہے اٹھا کر دیکھو زندگی حافظ ملت کی آج جن کے خوابوں کی تعبیر ہے آج ویعت پر کس کا فائد ہے آج اللہ ویعت پر کس کا فائد ہے مجھے کہنے دو اللہ اللہ صدر شریعہ کا فائد ان پر ہے اور ان کا فائد سکتا ہے حافظ ملت تو جس نے دیکھا ہے اس سے پوچھو ہمارے قاری فرید نے دیکھا ہے میں نے پیر تیم پا ہے پیر کو ہم پٹا کے زباح کر دینے والے برے علمی سنی ہیں جی یاد رکھو حقیدہ درست رکھو ہز ایسے ایسے نقلی مولینی گھوم رہے ہیں مارکٹ میں ورسات کے میڈک کی طرح ٹوکری کا ٹوکری مرتا اتنا لمبا کی پیجاما کی ضرور نہیں پیجاما اتنا اونچا کے لگتا نینی ٹال جیل سے چھوٹ کے ہمیں چلے آ رہے ہیں ٹوپی ہے کہ تکیہ کا کھول ہے بدقیدوں کی داری ہے کہ ہزاری باگ کا جنگل ہے گوری گھوچ جائے تو نکلنے کا نام دے بلا بلا استماع کرتے ہیں فتح نہیں استماع کرتے ہیں کہ راتوں میں کیا تقریر کہتے استماع جو مانگنا اللہ سے مانگو اللہ کے رات بھر قوم کو سمجھ اللہ کے رات مانگو ہر سویر ناستہ چھو بجے بی بی سے مانگ رہے ہیں پکڑا ہمارے علمان ہیں کہ آپ جو بی بی سے مانگتے ہیں تو خدا سمجھ کے نہیں مانگتے ہیں جو طلب کے علمان نے کہا جو کار سنی مسلمان غوث کو خدا سمجھ کے مانتا ہے غاجہ کو کو خدا نہیں سمجھ تا ہے جمعہ پیر کو کو خدا نہیں سمجھ تا ہے مولا علی کو کو خدا نہیں سمجھ تا ہے بات تمہیں آگئی کہ تم دنیا والوں سے مانتے ہو سنی مسلمان اللہ والوں سمجھ اتنا بڑا فراد اتنا بڑا دھوکہ بدقیدوں کے ہر سوال کا جواب ہے سفی صاحب ہم لوگ پاک مگر ان کی مکاری کا جواب ہمارے پاس نہیں ہے اب ہی بولے گا حرام اطورن کھا لے گا نیاز حرام ایک پلے دے تو نیاز کا جردہ کھڑاؤ سلام نہیں پڑھنا چاہیے اکھ اکھ امامت خطرے میں نئی پڑھنے سے ہڑا دے سوال کون تورا دھرم ہے جب تورا دھرم ہے کان میں کچھ مکان میں کچھ دکان میں کچھ ہم برائل سنی ہیں ایک رہیں تو بھی سلام پڑھیں گے اور ایک لاک ماننے والے ہیں کہ تو بات کان میں وہی بات مکان میں وہی بات بھدان میں وہی بات مہدان میں ہا سیدھے سادھے کنی مسلمان ہیں کہتے ہیں مولانا ساہر کافر کو بھی کافر نہیں کہنا چاہیے وہ سکتہ آخر میں مسلمان ہو جائے اچھا تب تو مسلمان کو بھی مسلمان مت کری سکتہ آخر میں کافر ہو جائے خوران خوران حوال 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 کیو نہیں کہیں دورنگ چھو دے اے سن بھولا سنا سر موم ہویا سن بھولا اس لیے عمل کی اصلاح بھی ضروری ہے لیکن عمل کے ساتھ عقیدے کا اصلاح بھی بہت ضروری ہے تو میں ارزے کر رہا تھا کہ اب تک تو میں اصلاح عامال کی گفتگی کر رہا تھا نوجوانوں کو بھولوں کو عورتوں کو بچوں کو بتا رہا تھا لیکن عقیدے کو بھی تو صدارنا بہت ضروری ہے ہی ایسی ایسی جماعتیں نکلیں ہکیرے متونے کی طرح جو کہہ رہا ہے رسول تو ہماری طرح تمہاری طرح اب یہ کہہ بری طرح فانس رہا ہے تمہاری طرح تمہاری طرح تو بلائے تو صورت چلا آیا تم بلاؤ تو بیجی نہیں آتی ہے کونہ طرح مصطفہ بلائے تو تمہاری طرح صورت پچھل سے چلا آیا اور تم بلاؤ تو بیٹا نہ ہوئے بلاؤ وہ چلے تو کائنات چلے اور تم چلے تو تمہارا کائنات چلے بولو تمہارے طرف ہے ارے وہ تھوک دے حضرت علی کی آنکھ میں تو آنکھ کی بیماری ٹھیک ہو جائے اور تم تھوک دو اچھا آنکھ میں تو جائے بنگلا ہو جائے بولو نہیں میرے مصطفہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں ہماری طرح تھپڑے میں اثر کی جگہ لگانے کے لیے ان پہ تکینوں سے کہو کہ تھوڑا پسینہ بھی کبھی کوئی محلہ میں لے گیا ہے ہرے ان کا پسینہ لگا دے تو تھپڑا مہاگ جائے پہن میں دلہن تو سوہاگن مہاگ جائے اور بیٹ جائے پالچی میں تو سواری خوشبودار اور گزر جائے راستے سے تو جگر خوشبودار اور گاؤں میں پہنچے تو نگر خوشبودار اور کچھ دن کا بچہ پیدا ہو تو وہ بھی خوشبودار جب بھی ہم کوئی نئی ویڈیو ڈانے تو اس کا نوٹفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ جائے